سیاست کے لیے غلط معاشی فیصلے کا بوجھ پاکستان کی عوام اٹھا رہے ہیں پی ڈیم حکومت نے بھی سابق حکومت کی طرح آئیم ایف سے مہدے کی خلاف ورزی کی حکومت میں آ کر بڑے پیمانے پر اصلاحات کریں گے بلاول بھٹو زرداری کا اسلام آباد میں طلبہ سے مباحثہ کہتے ہیں اٹھاروی ترمیم سے صوبوں کو با اختیار بنانا تھا لیکن آئینی ترمیم پر مکمل عمل نہیں ہوا حکومت میں آ کر سترہ وزارتوں کو ختم کریں گے نچلی سطح پر اختیارات کی منتخلی کو یقینی بنائیں گے بلاول بھٹو نے کہا کہ زراد مواصلات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرے تو معاشی استحقام لاسکتے ہیں ہمیں نچلے طبقے کو سہولتیں دینا ہوں گی تاکہ ترقی نچلی سطح سے شروع ہو اگر ہم نئی سوچ کی طرف نہیں جاتے ہیں تو آپ چھا روٹی کا پرمکان آپ کا منشور ہو تبدیلی آپ کا منشور ہو ملک کو چوتی بار نواز دو آپ کا منشور ہو وہ نئی سوچ کی بغیر آپ اپنے منشور پر عمل نہیں کر سکتے پورا معاشرے میں جو ایک فیور ہے اس فیور کو ہمیں تورنا پرے گا بلاول بھٹو نے راولپنڈی میں تحریک نفاظ فقہ جعفریہ پاکستان کی علامہ آغا سید حسین مقدسی سے ملاقات کی جس میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ انہوں نے میاں صاحب کے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا تھا جانب میاں صاحب کو کس بات کا خوف ہے جو میں نے چیلنج دیا ڈیبیٹ کا چھوٹے میاں نے تو کہا تھا کہ سندھ میں آئیں سندھ میں آپ دورہ ہمارے کروائیں وہاں ہم جج بھی کریں گے اور ڈیبیٹ بھی ہوگا میں نے وہ چیلنج قبول کیا میاں صاحب کیوں ڈر رہا ہے ہمارا چیلنج سے کیوں نہیں آرہا ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلاول پھٹو نے کہا کہ نون لیگ کھلا میدان چاہتی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی غیر جمہوری رویہ جاری ہے ہمیں جو بھی جوائن کرتا ہے اس بندے کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں